بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو نائنٹی نائن سکوک ہاؤس آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی گھر میں دہی کیسے آپ بنا سکتے ہیں آپ کو بزار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت مزیدار دہی بنے گا بلکل بھی کھٹا نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پانی چھوڑے گا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ ریسپی کو آخر تک لازمی دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے بلائی جیسی مزیدار قسم کی without any extra water ہماری دہی تیار ہوئی ہے تو یہاں پر دہی جمانے کے لئے میں تقلیباً half liter دودھ لے رہی ہوں یہ half liter دودھ ہے جو کہ تھنڈا تھا فریجب سے نکال کے میں نے اس کو پین میں شامل کیا ہے اب یہاں پر آپ نے جو بھی دودھ لینا ہے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے یہاں پر جو دہی بہترین دہی بنانے کا ایک سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دودھ کو گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کرنا ہے کہ جب آپ اپنی فنگر اس میں ڈپ کریں تو یہ آپ کی فنگر کو جلائے نہیں یعنی اتنا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی فنگر جل جائے اور نہ ہی تھنڈا ہونا چاہیے جب آپ اس کے اندر اپنی فنگر کو ڈپ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کا ٹیمپریچر پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا ہے دودھ کا گرم ہونا اور اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہی سیکرٹ ہے اچھی دہی بنانے کا گھر میں آپ دہی خود آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو لازمی دیلی بیسز پہ بنایا کریں اور ناشتے میں خود بھی کنزیوم کریں اور بچوں کو بھی دیا کریں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ دودھ پہلے میں نے بوائل کیا ہوا تھا اور بوائل کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا جب میں نے دہی بنانا تھا تو اس کو میں دوبارہ سے گرم کرنے لگی ہوں اگر آپ نے تازہ دودھ بوائل کیا ہے تو آپ اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کا ٹمپیچر اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی فنگر اس کے اندر ڈپ کریں تو وہ جلے نہیں اور آپ کو گرم اس کی گرمائش بھی محسوس ہو اتنا آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد آپ ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر آپ اس دودھ کو شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک باؤل لیا ہے اور اس کے اندر میں دودھ کو اس میں ڈال دوں گی آپ چاہیے تو مٹی کا برطن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیے تو پلاسٹک کے برطن میں بھی دہی کو آسانی کے ساتھ جمع سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں فنگر ڈپ کر کے چیک کر رہی ہوں میری فنگر اس کے اندر آسانی کے ساتھ ڈپ ہو رہی ہے لیکن یہ میری فنگر کو جلا نہیں رہا اتنا ٹمپیچر آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ تھوڑا سا دہی لیں گے اور اچھی کوالٹی کا آپ نے یہاں پہ دہی لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا چمچ استعمال کر رہی ہوں میں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں دہی شامل کر رہی ہوں شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ہلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس باول کو کور کر دیں گے اس کے ڈھکن کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اور پھر اس کو ہم ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ تیمپریچر جو ہے وہ بالکل نارمل ہونا چاہیے یعنی نہ بہت زیادہ گرمائش ہونی چاہیے اور نہ ہی وہاں پہ تھنڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نارمل تیمپریچر پہ آپ اس کو رکھیں گے پانچ سے چھے گھنٹوں کے بعد جب آپ اس کو چیک کریں گے تو مزیدار قسم کی اور کریمی آپ کی دہی ریڈی ہو چکی ہوگی یہاں پہ ایک اور باول میں میں نے بالکل اسی طریقے سے دہی جمعایا تھا تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ کو چیک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا کریمی کتنا مزیدار قسم کا بالکل بھی کھٹا نہیں ہے یہ دہی اور ہمارا دہی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس ریسپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں ریسپی کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ